آج ہم بنائیں گے ورت کی فلہاری نمکین جو کہ کھانے میں بہت ٹیسٹی لگے گی اور آپ اس کو پہلے ہی بنا کے رکھ لیجئے گا تاکہ نمراتروں میں آپ اسے ڈیلی چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں تو کیونکہ لمبے ورت ہو جاتے ہیں ہمارے نمراترے کے تو آپ اسے بنا کے پہلے سے سٹال کر کے رکھ لیجئے ہائے گائز میں ہوں پونم اور پونم ڈائری میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو آپ میری چینل کو سسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تو میں نے فلہاری نمکین بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ دو آلو لیے جنہیں میں نے چھیل لیا ہے اچھے سے دھو لیا ہے اور ایک باول لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور میں اس کو قدو قس کروں گی کہ اسے ہمیں آرام سے کرنا اور موٹی طرف سے کرنا ہے پتی طرف سے نہیں کرنا تاکہ ہم دھیری دھیری کریں گے تو جو ہمارے لچے ہیں وہ لمبے لمبے آئیں گے اور بہت ہی تھوڑے موٹے موٹے آئیں گے اس طرح سے تو اسی طرح سے میں سارے جو آلو ہیں ان کے لچے بنا لیتے ہیں میں دکھاتی ہوں آپ دیکھیں یہ میں نے گھس کے سارے نکال لیے ہیں اس طرح سے اور اسے ہمیں پانی میں ہی نکالنا ہے اور کئی بار ہم اسے پانی سے دھوئیں گے دیکھیں دھونے کے بعد کئی بار یہ لچے ہمارے کتنے ساف ہوگے ہیں اس کا سارا سٹارچ نکل چکا ہے آلو کا تو اسے ایک بار ہم چننی میں اور چھان لیں گے اور اسے کٹن کے کپڑے پر اس طرح سے ڈال کے ٹاول پر ہم اسے پوچھ کے بلکل سوکھا سوکھا کر دیں گے اس کو اچھے سے پوچھ لینا ہے اس کے پانی کو تو دیکھیں اس کا پانی ہم نے اچھے سے پوچھ لیا ہے تو میں نے گیس پر ایک کڑھائی رکھی ہے اس کو آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیا ڈال کے دیکھ لیں گے تو دیکھیں آئل ہمارا گرم ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا اس کو میڈیم گیس کر دیں گے اور اس میں ہم تھوڑے سا زیادہ لچے ڈال کر اس کو پکائیں گے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بنانے میں بہت یہ زلدی بن جاتا ہے تو اس طرح سے ہم اسے الٹ پلٹ کے پکا لیں گے اور دیکھیں ہم اسے کرسپی بنانا ہے تو ہمیں جو پانی ہے اس کا لچوں کا وہ اچھے سے پوچھ دینا ہے اس بات کا آپ دھیان رکھئے گا تو دیکھیں یہ ہمارا تھوڑا تھوڑا گولڈن براؤن ہونے لگا ہے اس کو ہم پلٹ لیں گے اس طرح تو اس کو پھر ہم نکال لیں گے دیکھیں یہ خلاری نمکین جو ہوتی ہے اس کی جان ہوتی ہے یہ بڑا ٹیسٹی لگتا ہے آپ اس کو ایسے بھی بنا کے اور مومفلیا ڈال کے تل کے مومفلیا ڈال کے بھی بنا سکتا ہے ان دونوں چیزوں سے بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں تو دیکھیں یہ ہمارا بن کر اب تیار ہو گیا ہے اور اس کو ہم نکال لیں گے اوئل کے اندر سے اس کو تھوڑا جلدی نکال لیجی گا نہیں تو یہ جلنے لگتا ہے جلدی سے جب یہ پکنے لگتا ہے تو جلدی سے تیجی سے براؤن ہوتا ہے یہ ہم نے نکال لیا ہے اور گیس کی جو فلیب ہے اسے آپ چاہے بند کر دیجئے اگر آپ کو تیج لگے کہ تیل زیادہ تیج ہو رہا ہے زیادہ براؤن نہ ہو جائے تو دیکھیں یہ ہمارا بن گیا ہے اس کو ایک فلیب میں نکال کے ہم ایک پیپر پر ڈال دیں گے اور یہ میں نے ڈالے ہیں مومفلی اب اس مومفلی کو بھی ہم بھون لیں گے اس میں بہتی تیجی لگتی ہے مومفلی تو اس کو بھون کے بھی اسے بھی ہم جلدی سے نکال لیں گے تو یہ بھی جلدی سے براؤن ہو جاتی ہے اور نہیں تو پھر یہ کڑ بھی لگتی ہے کھانے میں تو یہ بھی ہماری بھون کے تیار ہوگی ہے اور یہ میں نے تھوڑا سک بھولا لیا ہے ناریل اس کو بھی میں ہلکا سا بھون لوں گی تو دیکھیں بس گیس کا فلیب آپ تھوڑا لو رکھئے گا اور اگر آپ کو ہائی لگے تو اس کو بند کر دیجئے گا کیونکہ یہ سب چیزیں بہت جلدی بند کر تیار ہو جاتی ہیں دیکھیں یہ بھی ہوگی ہے پھر میں اس میں ڈالوں گی مکھانے مکھانے میں میں نے آئل کو پورے کو نکال دیا ہے اس کو اگھی کو اور اس میں تھوڑا سا ہی رکھا ہے میں نے اس میں میں اس کو اس طرح سے بھون لوں گی تو یہ مکھانے بھی ہمارے بھون کر تیار ہو گئے ہیں تو سب ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور میں نے سارے یہ ایک باؤل میں ڈال دیا ہے تو اس طرح سے ڈال کے آپ اس کو مکس کر لیجئے گا اور اگر آپ برت کیلئے بنا رہے ہیں تو اس میں ساندھا نمک ڈالیے گا یہ میں نے ساندھا نمک ڈالایا ہے ہاف ٹیبل سپونز میں اور ون ٹیبل سپونز میں نے اس میں ڈالی پیسی ہوئی چینی یا بورا آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اور دیکھیں یہ ہماری بڑی تیسٹی نمکیں بن کر تیار ہو گئی ہے آپ اس کو پہلے سے ہی بنا کے ایک ایر ٹائٹ ڈبے میں بھر کے رکھ لیجئے اور پورے نم راترے بڑے اچھے سکھائیے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے اور اس کو اس طرح سے مکس کر لیجئے گا تو آپ اسے جرور بنا کے دیکھیں گے یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تھینکس پور وچنگ